بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیوز امن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی فوڈ یوٹیوب چینل آج میں اپنے چینل میں آپ کو بنانا سکھوں گی نہایت ہی مزے دار اور ایزی ریسپی چکن کون سوپ یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی جلدی بننے والا ہے یعنی کہ فاسٹلی ایزی اینڈ فاسٹ اس کو کہہ سکتے آپ لوگ تو چلیں ہم لوگ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بنانے سے پہلے میری آپ سے ریکلسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں چکن میں نے لیا ہے ایک کپ یعنی کہ آدھا کلو چکن ہے یہ اور کون یہ بھی میں نے ایک کپ لیا ہے اور دو میں نے لیا ہے انڈے 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کون فلور اور 1 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک اور 1 ٹیبل سپون ہی کالی مرچوں کا پاوڈر آٹھ کپ پانی میں نے ڈال کے رکھ لیا ہے اور یہ پانی میرا جو ہے میں نے لو فلیم پہ اس کو تھوڑا سا گرم کیا پانی کو دس منٹ پہلے اور اب میں اس میں ڈالوں گی چکن اور ساتھی چلی کے دانے یعنی کے کون اور اب ان کو ایک اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس میں نمک اور کالی مرچ ڈال دوں گی اور ان کو اچھا سا مکس کر لیا ہے اور اب میں میڈیوم ٹو ہائی فلیم کر کے اس کو ڈھاک کر پندرہ سے بیس منٹ پکاؤں گی دس منٹ ہو چکے ہیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور جب بھی آپ سوپ بنائیں تو اس میں ہمیشہ آپ لوگ جو ہے نا وہ لکڑی کا چمچ جو ہے وہ یوز کریں پلاسٹک کا نہ کریں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا سوپ ہے وہ تھک نہیں ہوتا اور اب ہم اس میں آہستہ آہستہ انڈا ڈالیں گے اور ساتھ سے چمچ ہلائیں گے اور فلیم جو ہے وہ میڈیوم ٹو ہائی ہی رکھنا ہے نمک مرس مثال ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کور نہیں کرنا اور ہائی فلیم پہ اس کو پانچ منٹ ہم لوگ نے اچھے طریقے سے پکانا ہے اور پانچ منٹ ہو گئے ہمارے ہائی فلیم پہ سوپ کو بنتے ہوئے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آہستہ آہستہ کر کے کون فلور یعنی کون سٹار اور چمچ ہلاتے جائیں گے اور اس کو اب اچھا سا ہم لوگ ایک دفعہ پکا لیں گے سوپ ہمارا ریڈی ہے تو چلے اب ہم اپنے سوپ کو سرف کرتے ہیں تیار ہے ہمارا مزے دار قسم کا چکن کون سوپ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ